سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائل کا سوال ہے کہ کیا جانور کی اجری کھانا جائز ہے اور کیا اس سے ایمان کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ بات رائج ہے اور بہت احباب اس کے بارے میں مسئلہ بھی پوچھتے ہیں اور بسوقات اس پر ہنسی بھی آتی ہے کہ اتنی جہالت اور اتنی لاعلمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور کی اجری کھانا اس کا سالن بنانا اس کو استعمال کرنا اس سے انسان کے ایمان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے جانور کے زبا کرنے کے بعد قرآن کریم نے صرف عَوْدَ مَنْ مَسْفُوحَ خون جو ہے اس سے منع کیا ہے جو بہتا خون ہے اس کا دل اس کے گردے اس کی تلی اس کی اجری وغیرہ یا اس کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو غلازت کے علاوہ جو ہیں وہ ساری جائز ہیں کھانے میں کوئی قباط نہیں ہے اور نہ ہی اجری یا کوئی بھی کھانے ایک چیز کھانے سے ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان کے اندر انسان کے اعمال سے فرق پڑتا ہے انسان کے عقائد سے فرق پڑتا ہے اس لیے اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ان فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے انسان اوجری کھا بھی سکتا ہے کھلا بھی سکتا ہے پکا بھی سکتا ہے اور معاشرے میں تو بہت اسے شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ